تو کل نوٹ کر لیجئے میں انشاءاللہ نو بجے آ جاؤں گا اور آپ ان سے کہیے گا جن کے دو پی ایڈ ہوتے ہیں وہ بجائے پوننڈ ہو کے نو بجے تک چلیں میں نو بجے تک آ جاؤں گا مزاہر ہیں جنہیں خطبات میں تو حضرت علامہ نے صرف ایک لفظ ڈیزلنگ ایکسٹیریئر سے تعبیر فرمایا ہے لیکن اشعار اقبال کے تطبع سے معلوم ہوتا ہے یہ تطبع کیا بلا ہے فرحان تطبع تدبر چلو لیکن یہ تطبع میں اصل کیا ہے اس کا اس کے وہ کیا ہے تابع تبع تبع کے معنی اتباع اسے سے بنا ہے باب افتعال ہوگا تو اتباع بن جائے گا اتباع رسول اتباع افتعال تتبع تفعل یہ تو اب آپ لوگوں کو یہ بہت زیادہ اس کی پریکٹس ہو جانی چاہیے میں اسی لئے بار بار پوچھ رہا ہوں اگر مجھے اندازہ ہے کہ وقت خرچ ہو جاتا ہے اس میں تو تطبع کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے پیچھے لگ جانا یعنی علامہ اتباع کے اگر اشعار کا تطبع کیا جائے یعنی ان کا پوری طریقے سے فالو کیا جائے انہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان مظاہر خارجی کے بھی دو رخ ہیں جنہیں کہیں تو حضرت علامہ چہرہ روشن اندرو چنگے سے تاریخ تر اب یوں سمجھئے کہ ایک کوئی برد بوت ہوا برد بوت یہ تو پڑا نہیں ہوا لیکن یہ جو ایکسٹیریئر ہے اس کے بھی دو رخ ہیں یہ ایکسٹیریئر اتنا پارک میں ہے اس کا ایک اندر ہے یہ اور ایک اس کا بہر ہے تو دیزلنگ ایکسٹیریئر سے ہم یہ بہر بہر آئسہ ہے یہ جو ہے یہ یہ انتہائی چہرہ روشن اندرو چنگے سے تاریخ تر یہاں اندرو سے مرادی اگر کوئر نہیں ہے اگر کوئر کوئر نہیں ہے یعنی اس تحزیر کے بظاہر کی دو پہنے ہیں ایکسٹرنل جو ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ سیلنگ ہے اس کے اوپر روف ہے لہذا یا روف کے اوپر جو ہے وہ ٹائل لگی ہوئی ہے تو وہ ٹائل تو بڑی خوصورت لگی ہوئی ہے بہت امدہ ہے ڈیزلنگ ہے لیکن اندر جو ہے چہرہ روشن اندرو چنگے سے تاریخ تر لیکن اس اندرو کو انرکور کے اوپر نہ لے جائیے آپ انرکور پر تو ہم گفتگو ختم کر چکے ہیں وہ قرآنک ہے یعنی توہمات اور تخیلات سے نکال کر مشاہدات اور تعقل پر انسان کے موقف کی بنیاد ہونی چاہیے یہ انرکور پرانک ہو گیا کہیں ان کی نشان دہی طب مغرب کے مزے میٹھے اثر خواب آوری طب مغرب کے مزے میٹھے اب یہ جو دو تضادات یہ بیان کر رہے ہیں مغربی تحزیب کے یہ بھی ایکسٹرنل کے ہیں چہرہ روشن اندرو چنگے سے تاریخ تر طب مغرب کے مزے میٹھے اثر خواب آوری جیسے الفاظ سے ذریعے کرتے ہیں اور اس زمن میں غالباً سب سے زیادہ بھرپور انداز یہ ہے کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تحزیب حاضر کی یہ سندائی مگر جھوٹے لگوں کی ریضہ کاری ہے تحزیب حاضر کے ان بظاہر حسین و خوشنما اور دلکش و مرغوب کن مظاہر خارجی میں میں سے مثلاً اب یہاں پہ ہم ایک ایک کر کے بات سمجھیں گے مثلاً ایک حریت فکر ہے جس کے پردے میں یا بازابطہ الہاد و کفر یا لا ادریت و ارتیابیت اور ان دونوں کا حاصل ہے یا عریہ لا مذہبیت یا کم از کم محدود مذہبیت کے پردے میں لپٹی ہوئی لا دینیت سمجھ گئے میری بات یا نہیں یعنی ایک شئے کے جو بہت اچھی لگتی ہے آزادی ہے رائے آزادی ہے فکر فریڈم آف تھاوٹ فریڈم آف ایکسپریشن بلکل ٹھیک ہے بہت اندہ ہے ڈیزلنگ ہے لیکن اس کے پردے میں اصل میں کیا ہے الہاد کفر لا ادریت یہ ہم پہلے مفتو کر چکے ہیں ان الفاظ کے اوپر لا ادریت کسے کہتے ہیں اینی بڑی انگریزی میں کیا کہتے ہیں اس کو اترافل صفحہ بھی نہیں آپ نے سکھا مجھ سے ایگناسٹیسزم ایگناسٹک تیکھئے یہ بھی عربی کی طرح دمان ہے جس کو نوسس کہتے ہیں صرف یہ ہے مارفہ اے لگتا ہے اس میں جس طرح سنسیدت میں تل کے بعد اٹل مر سے امر امر وہ ہے جو مری نہ سکے تل جانے والی سے اٹل جو تل نہ سکے تو ایگناسٹیسزم جس کا کوئی ادراک نہ کیا جا سکے تو ایگناسٹیسزم جب ایک فلسفہ کا نام بن گیا تو اس کے کیا معنی ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے کچھ نہیں جان سکتے حقائق کائنات ہماری پہنچ سے رسائی سے معورا ہے it's futile to try to know them ایگناسٹیسزم اور ارتیابیت کیا ہے ارتیابیت کس سے بنائے ریب سے ریب سے کونسا یہ باب بنا افتعال ارتیاب اب ارتیاب سے ارتیابیت ہو گیا یہ ہے سکیپٹسزم یہ تو انگریزی کا عام لفظ ہے سکیپٹسزم he's a very skeptic person یعنی اس کو ہر وقت شک ہی رہتا ہے بہت سکیپٹک آدمی ہے وہمی ہے شکوک و شبحات میں مبتلا رہتا ہے سکیپٹک تو سکیپٹسزم یہ ہے کہ ہمیں بس شکوکی ہے کچھ کوئی خاص بات نہیں ہے کہ جو یقین کی کہی جا سکے اب علامہ اقبال دیکھئے اس کو کس طرح بیان کر رہے ہیں اچھا اب اس کا ندیبہ کیا نکلتا ہے یا تو اریان لا مذہبیت اریان لا مذہبیت سے کیا مانی ہوگئے جی ایتیزم سرے سے انکار کوئی خدا نہیں کوئی ماورائی حقیقت ہے ہی نہیں کچھ نہیں ہے یہ اریان مذہبیت یا محدود مذہبیت کے پردے میں لا دینیت یعنی لا دینیت دین کا تصور ختم کر دیا جائے اور مذہب کی حیثیت سے چلیے چلو عقیدہ و عقیدہ جو رکھنا ہو رکھ لو تم تم ایک کو مانو سو کو مانو دس کو مانو تو گویا کہ یہاں لا مذہبیت نہیں ہے مذہب تو ہے ٹھیک ہے مذہب کی حیثیت سے عقیدہ ہے عبادات ہے اس کی پوری آزادی ہے لیکن لا دینیت ہو گئی لا دینیت کے ساتھ مذہبیت جو ہے محدود مذہبیت اگر رہے تو لا دینیت اسے قبول کرتی ہے جیسے امریکہ قبول کرتا ہے اسلام کو ٹھیک ہے آئیے نمازیں پڑھئے ہمارے چرچ خرید کے مسجد بنا لیجئے گو اہیٹ سرے گوگ بنا لو مسجد بنا لو مندر بنا لو مدمت کا کوئی ٹیمپل بنا جو چاہو بنا لو بھائی جو چاہو بان لو جو چاہو عقیدہ رکھو لیکن دیکھنا یہ جو معاشی نظام سیاسی نظام سمادی اقدار ہماری ہیں ان کو نہیں چھیڑنا ہے یہ ٹیبو ہے تو یہ ہے سیکلرزم ہو فکر اگر خام اب دیکھئے کس قدر خوبصورت یہ تفسرہ ہے ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ ہے فکر اگر پختہ ہوگی تو تو اللہ تعالیٰ کو پہچانے گی اللہ آخرت کو پہچانے گی حقائق اصل جو ہیں کائنات کا ان تک پہنچ جائے اگر یہ ہے تو پھر تو آزادی افکار میں کوئی حرج نہیں پھر تو یہ ہے کہ آپ نے یوں سمجھئے کہ عروت الہس کا ایک کنڈے کے اوپر ہاتھ ڈال رکھا ہے اب آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے آپ ادھر ادھر ہاتھ مارئے ایک ہاتھ جتنا چاہے آپ مارئے ادھر ادھر اس لیے کہ آپ نے ایک کنڈا پکڑا ہوا ہے لیکن اگر وہ کنڈا خطر ہو گیا اب جو ہاتھ پاو آپ مارئے گئے تو پھر تو آپ لہروں کے رحم و کرم پر ہیں کوئی لہر آپ کو جدر چاہے لے جائیں بڑا پیارا شعر ہے اب دیکھیں یہ گلو بل کی شاعری تو نہیں ہے یہ تو فلسفہ ہے ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ یہ میں نے اپنے پچھلے خطاب جمعہ میں جس چیز کو زیادہ نمائیں کیا کہ میں جو ایک معاملہ پچھلے سے پچھلے جمعہ میں بیان کرنا بھول گیا تھا کہ یہ جو پاکستان میں اب نظام آ رہا ہے یہ جو آئی ایم ایف اور جو ورل بینک کے حکومت ہے اس کی بالیاتی استعمار ہے اس کے ساتھ ہی انسان کو حیوان بنانا جو ہے یہ لازم ہے اس لیے کہ آپ چاہتے کیا ہیں اس نظام کے جو کارپرداز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہاں لوگ میکسیمم محنت کریں محنت کریں گے تو پروڈکشن ہوگی پروڈکشن ہوگی تو کوئی ملائی نکلے گی دودھ ہی نہیں ہوا تو ملائی ہم کہاں سے لے گی تو ہمیں ملائی لینی ہے ملائی کے لیے دودھ زیادہ چاہیے دودھ کے لیے اس کو حیوان بناو بالکل جیسے آج کل گائے کو جو ہے وہ انجیکشنز دیجئے تاکہ اور زیادہ وہ دودھ دے چاہے اس سے اس کی پورا جو ہے انٹرنل فیزیولوجی جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو جائے اس کی صحت جو ہے تباہ ہو جائے تو یہ اس کا لازمی حصہ ہے تو ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ دوسرے حریت عمل ہے جو ایکسٹرنل جو ڈیزلنگ ایکسٹیریئر ہے اس میں حریت فکر حریت فکر کے بعد حریت عمل آپ کو فریڈم ہے آپ کو کسی بھی کسی بھی کسی بھی یہ کیا قیود اور حدود اور یہ پابندیاں اور یہ کرنا اور وہ کرنا یہ غلط یہ حرام یہ یہ ایسا پرانی باتیں ہیں دکیان اسی باتیں ہیں جس کی شکر شکر والی تہہ کے نیچے مزمر ہے یہ لغض مزمر ہوگا یا مزمر مزمر کیا معنی اُس کے چھپا ہوا مزمر کے معنی چھپا ہوا کونسا باب ہے یہ اس سے فائل بنے گا مزمر اضمار کے معنی چھپانا مزمر کے معنی ہوں گے چھپانے والا اور اس سے وفور بنے گا مزمر مزمر کے معنی چھپایا ہوا چھپایا گیا جو چیز کے چھپائی گئی ہے وہ مزمر ہے عام طور پر جو ہے اس کو تلفز ہم کر دیتے ہیں مزمر اردو دان لیکن یہ کہ اب آپ تو عربی دان ہوگئے ہیں تو اس لئے آپ کو صحیح تلفز کرنا چاہیے مزمر ہے دوسرے حریت عمل ہے جس کی شکر والی تہہ کے نیچے مزمر ہے اباہیت اور آوارگی کا زہر اباہیت کسے کہتے ہیں کس سے عباہ کیا معنی نا پسند کرنا ابھی بات بنی نہیں ہے آپ لوگوں کی یہ وہ عباہ ہے علف با علف عبا عبا کرتا ہے یہاں حیح ہے بڑی تقریح ہے عباہیت یہ کہاں سے لائیں گے آپ یہ اسی سے بنا ہے اس سے مباہ بنا ہے مباہ کی کیا بنا ہے کم جی جائز یعنی یہ کہ جس شکر کی حرمت ثابت نہ ہو وہ مباہ ہے الحلال وبینن والحرام وبینن کچھ چیزیں ہیں جن کی حلت بالکل نصوص سے ثابت ہے کہ یہ حلال ہے کچھ چیزیں ہیں کہ جن کی حرمت حرام ہونا نصوص سے ثابت ہے کہ یہ حرام ہے یہ تو حدیث آپ پڑھ چکے ہیں بھائی اس میں جو آپ نے پڑھ لی کے نہیں وبینہما مشتبہات لیکن یہ کہ یہ مشتبہات جتنے ہوتے ہیں یہ مباہ ہوتے ہیں جو شہ حرام ثابت نہ کی جا سکے وہ مباہ ہے اب عباہیت کسے کہتے ہیں کہ اس مباہ کے دائرے وہ بڑھاتے چلے جائیے عباہیت یہ بھی کیا ہے جائز ہے یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے تو یہ اب ایک فلسفہ بن جاتا ہے عباہیت اس کے لئے انگریزی میں کیا لفظ ہے ڈاکٹر آمیل ہے طولرنس تو بہت اچھی لفظ ہے پرمیسیونس کس قدر اندہ لفظ ہے پرمیسی سوسائیٹی ایک ہے پروہیبیشن پروہیبیٹید 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 یہ حرام یہ حرام یہ حرام یہ حرام جیسے کہ سعودی عرب تدخین ممنوع سگرٹ بھی نہیں پی سکتے حرام ہے یہاں پہ خاص طور پر جہاں یہ ہوتے ہیں گیس سٹیشنز تدخین ممنوع ممنوع تدخین بھی لکھا ہوتا ہے یہ جگہ وہ ہے کہ جہاں پر دخان یہ سموکنگ سموک سے دخان دھواں اڑانا جو ہے سموکنگ کرنا حرام ہے تو پرمیسیس سوسائیٹی وہ ہوتی ہے جو ہر طرح کی چیزوں میں اباہیت کا لفظ ابلوٹ کر لیجئے یا آپ کو یہ چیزیں جو اصل لٹریری اردو ہوتی ہے اس میں یہ الفاظ آتے ہیں اب آپ کو ان الفاظ کی تہمے اترنے کی صلاحیت ہو جانی چاہیے کہ یہ لفظ عربی کے کس لفظ سے بنا ہے کہاں سے آکے استعمال ہوا اباہیت اور آوارگی اب اباہیت کا جو مفہوم ہے وہ آوارگی ہو گیا یہ اردو کا جو ہے کلوکی لفظ آ گیا کہ ہریت عمل ہے جس کی شکر والی تہہ کے نیچے مزبر ہے اباہیت اور آوارگی کا زہر جس نے اخلاق و کردار اور شرافت و انسانیت کا دیوالہ نکال کر رکھ دیا ہے تیسرے نمبر پر ہے ہریت نسوان اب دیکھئے کتنے اچھے اچھے سلوگنز ہیں یہ ہریت فکر ہریت عمل ہریت نسوان فیمنزم اب اس کا ایک نام باقیدہ نیا نام نہیں اسطلاح فیمنزم فریڈم آف ویمن والی بات اب گئی تو ذرا لفظ مستقل ذرا ہو گیا مرکب ہو گیا فیمنزم فیمنز جو ایکٹیو ہیں اس کے اندر ایکٹیویس ہیں فریڈم آف ویمن کے بیدان میں وہ فیمنز کہلائیں گے اور نظریہ مساواتِ مرد و زن عورت و مرد بلکل برابر جس نے مرد کو نامرد اور زن کو نازن بنا کر رکھ دیا اور دونوں کو تماشائی اور حرجائی بنا کر خاندان کے مقدس ادارے کی چولے کلا کر رکھ یہ تو اچھے جملے لکھ دیئے میں نے کچھ عدبی بھی معلوم ہوتے ہیں اور بہت جامع بھی ہیں کسی خاص ترنگ میں لکھے بھی لکھتے ہیں یعنی یہ کیا ہوا مرد نامرد نامرد سے مراد وہ نامردی نہیں جو عام ہے مطلب یہ کہ مرد کے اندر سے مردانگی کے جور ختم ہو گئے اب آپ کو معلوم ہے ایک دور چلا تھا عالمین اب تو وہ کچھ نہر خانم ہو گئی ہے یونی سیکس ٹریس اب زیادہ نہیں رہا اس کا یونی سیکس دے کی لباس ہوگا دوروں کا ڈریس تو بساوقات تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے زیادہ غور سے گھور کر دیکھنے سے ویسے شریعت نے منع کیا ہوا ہے اب آپ جو ہے کیسے پتہ جلائیں گے وہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے تو یونی سیکس نمساواہت مرد و ذن تو مرد کو نابت بہیمانہ اسی لیے حدیث میں الفاظ آئیں اس عورت کے اوپر حضور نے لانت فرمائی ہے جو مردوں کا سا لباس اور دور طریقہ اختیار کریں اور دونوں کو تماشائی اور حرجائی بنا گیا جو ظاہر بات ہے بے پردگی ہے بے طب تماشائی ہے ہوتا ہے تماشا شب و روز میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے اور حرجائی جاہر بات ہے کہ وہ جو وفاداری ہوتی تھی شہر اور بیوی کی ایک دوسرے کے ساتھ ختم ہوئے حرجائی خاندان نتیجہ کیا نکلا خاندان کا مقدس دارہ اس کی چونے ہل گئے نتیجہ یہ نکلا فساد کا ہے فرنگی معاشرت میں ظہور کہ مرد سادہ ہے بیچارہ ذن شناس نہیں اور کیا یہی ہے معاشرت کا کمال مرد بیکار و ذن تہی آغوش بیکار سے مرد کیا ہے انیمپلائیمنٹ یہ جو سمجھئے کہ ایڈز ایک بیماری ہے یہ موجودہ مغربی معاشرے کی انیمپلائیمنٹ بہت بڑی بیماری ہے اس لیے کہ سود جہاں ہوگا انیمپلائیمنٹ ہوتی جائے اس پر جو ہے بڑے فیکٹس این فگرز کے حوالے سے کتاب جو لکھی تھی شیخ محمود احمد نے بڑی ہی یعنی حقائق کے حوالے سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ سود ہی کے ساتھ انیمپلائیمنٹ اور انفلیشن دو چیزیں بڑھتی جاتی ہیں یہ وشیس سرکل ہے سود انیمپلائیمنٹ کو بڑھاتا ہے اور انفلیشن کو بڑھاتا ہے یہ دونوں انٹرن سود کی شرعہ کو بڑھا دیتی ہیں پھر سود کی شرعہ بڑھ گئی تو اور انیمپلائیمنٹ اور انفلیشن اور بڑھ جائے گی پھر یہ دونوں بڑھ کر پھر اس سود کی شرعہ کو اور بڑھا دیں گے تو مرد بیکار اور زنت ہی آغوش عورت جو ہے اس کا تو اصل میں جو ہے اس کے گود میں بچہ ہو یہ ہے جیسے کہ درخت کا پھول ہوتا ہے درخت میں پھل لگا ہوا ہے عورت کا تو گویا کے اصل جو ہے اس کی آغوش جو ہے کہ در آغوش شبیر بگیری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے آغوش میں حضرت حسین حضرت حسن جیسے پھول لگے اس شجرعہ طیب آ کے اندر لیکن یہ کہ وہاں کی عورت جو ہے زنت ہی آغوش ایک تو اس لیے کہ اب وہاں پر فیملی پلننگ بہت زیادہ ہے اس لیے کہ عورتوں کو کام کرنا ہے جب کام کرنا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس بکیڑے میں کیسے پڑھیں تو یہ سارے مسائل بلکر جو ہے وہ عورت جو ہے وہ پھر اسی کو پسند کرتی ہے پھر یہ کہ اگر بچے ہو جاتے ہیں تو عورت کے اندر جو وہ جنسی کشش ہے وہ کم ہو جاتی ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ میری جنسی کشش کم ہو اس لیے کہ اس کی تو اس سوسائٹی کے اندر مارکٹ ویلیو اس کے حوالے سے تو وہ کیوں اپنی جنسی کشش کم کرنا پسند کرے گی اگر ولادت ہوتی ہے تو جنسی کشش کم ہوتی ہے یہ سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے اب ان کے ہاں گروت ریٹ جو ہے ان کا جو حال ہے کہ رفتہ رفتہ امریکہ میں بوڑھوں کی پرسنٹیج بڑھتی جا رہی ہے جوانوں کی گرتی جا رہی ہے جو سارا بیڈیکل ٹریٹمنٹ ہے ہیلتھ کیر ہے وہ بوڑھوں کو بڑھاتا جا رہا ہے اور کچھ نہیں تو ہیومن ویجیٹیبل بنا کے وہ ہسپتال میں پڑا ہوا ہے اسے ساری مشینیں لگی ہوئی ہیں وہ نہ زندوں میں نہ مردوں میں اسی طرح خشت اول چونہت میں مارکج تا سلیہ میرود دیوارکج کے مصداق اجتباعیات انسانیہ کے زمن میں تہذیب مغرب نے سیاسی و معاشی مساواد کے حسین عنوانوں سے انسان کو اولاً لا دینی جمہوریت سیکولر ڈیموقریسی کا توفہ دیا جو چہرہ روشن نندنو چنگیز سے تاریخ تر کا مصداق کامل ہے اس لیے کہ اس کے ذریعے حقیقتاً سرمایہ داروں کی بدترین آمریت عوام پر مسلط ہو گئی ایک کیپیٹلسٹک سوسائٹی میں جب آپ ایڈلٹ فرنچائز دے دیتے ہیں ہر ایک آدمی کا ایک ووٹ ہے لیکن سوسائٹی کیپیٹلسٹک ہے یعنی ایک شخص بلینئر ہے ہی کن پرچیس وورس ہی کن پرچیس دی جنرلیس ہی کن بائی ٹائم آن ٹیلیویشن وہ سب مجھ کر سکتا ہے لہذا اصل میں وہ کیا بن گئی ہے وہ سرمایہ داروں کی آمریت ہمارے ہاں کیا ہے فیوڈلز کی میوزیکل چیئرز گیم ہے سیاست جو ہے ہمارے ہاں اس طریقے سے بداہر تو یہ جمہوریت جمہوریت اور مساوات ہر انسان کا ایک ووٹ ہے سب کے لیے ہے غریب کے لیے بھی امیر کے لیے بھی دیکھئے مساوات ہو گئی لیکن وہ مساوات تو اس وقت حقیقی فروٹ دے جبکہ معاشی نظام کے اندر بھی اعتدال ہو معاشی نظام جو ہے وہ ایک طرف کنسنٹریشن اف ویلز کر رہا ہے دوسرے طرف پاورٹی ہے ایڈوانٹ ہے تو اس کے لیے کیا نکلے گا کہ جن کے پاس سرمایہ جانا جمع ہو گیا ہے ان کے ہاتھ میں سارا اختیار رہے گا ان کا کھیل بن جائے گا اور دیوے استبداد جمہوری قبام پائے کو یہ عمریت استبداد دیوے استبداد جمہوری قبام پائے کو یہ پاؤں زمین پر مارنا یہ گویا کہ ناچنے کے لیے ڈانس کے لیے یہ ایک لفظ ہے کہ یہ در حقیقت استبداد کا دیو ہے جو ناچ رہا ہے جو ننگا ناچ ناچ رہا ہے تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پر ہی تو سمجھتا ہے کہ اس میں فریڈم ہے اور اس میں ایک آدمی کو ووٹ مل گیا ہے اور سب کو اختیار حاصل ہو گیا ہے وہ بنا سکتے ہیں حکومت بگاڑ سکتے ہیں حکومت یہ کر سکتے ہیں جس کو چاہیں کامیاب کر دیں جس کو چاہیں نا کام کر دیں تو وہی ڈیسبلن ایکسٹیریئر ہے حقیقت میں پیچھے کیا ہے اور اس کے بعد اس نہلے پر دہن اب یہ خدا اشتراکیت کا مارا جس نے انسان سے اس کی آزادی کو کلیت انسرب کر کے اسے ایک مشین کا پرزہ بنا کر رکھ دیا یہ گویا کہ اس سے اگلا قدم تھا چونکہ یہ تقریب بری کب کی ہے 86 کی ابھی سوویٹ یونین ختم نہیں ہوئی تھی ابھی کومنیزم برا نہیں تھا اس وقت کی نوٹ کر لی جائے آگے بڑھنے سے پہلے اس مقام پر دو عمور کی وضاحت مناسب ہے ایک یہ کہ تہذیب جدید کے اس علمیے کا اصل سبب سورة البقرہ کے چوتھے رکوع کی روشنی کے میں ایک جملے میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس نے علم الاسما پر تبھونی توجہ صرف کی جو ابتدائے آفرین شیع میں حضرت آدم کی سرشت میں وضیعت کر دیا گیا تھا اور جس نے تاریخ انسانی کے دوران مسلسل بروز مشکل الفاظ کو پوچھ لیا کریں کوئی حرج نہیں ہے بروز کے کیا معنی ہے ہاں اس لیے کہ آگے لکھا ہوا نا بروز و ظہور تو آپ نے کہا کہ یہ برازہ برازہ کے معنی سامنے آ جانا ظاہر ہو جانا نمائع ہو جانا تو بروز اس لیے بروزی نبوت کا لفظ استعمال کیا تھا علام احمد قادیانی نے کہ میری نبوت بروزی ہے بروزی کا مطلب یہ کہ حضور ہی کی نبوت اور چمک کر میرے ذریعے سے بازے ہو گئی ہے گویا کہ میری کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کی نبوت جو ہے میرے ذریعے سے یہ زیادہ شائننگ ہو کر سامنے آ دیئے ایک اس نے لفظ استعمال کیا تھا زلی میری نبوت زلی ہے زلی اور بروزی یہ دو الفاظ اکثر و بیشتر آپ قادیانیت اور رد قادیانیت کا اگر کوئی لٹریچر ہوگا تو اس میں دو الفاظ آپ کو ملیں گے زل کہتے سائے کو کہ میری نبوت زلی ہے جیسے درخت کا سائے ہوتا ہے ایسے ہی میری نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سایا ہے اب کہیں اس نے بلکل ننگی نبوت کا بھی دعویٰ کیا ہے بلکل انڈیپینڈنٹ اور حضور سے اپنے آپ کو افضل بھی قرار دیا ہے اور ان کے عقیدت مندوں میں کہا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے ہیں بڑھ کر اپنی شاہ میں شان میں کی وجہ شاہ میں وہ اس کا ضرورت شیری کے تحت انہوں نے یہ کیا محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں یعنی یہ غلام احمد جو ہے در حقیقت محمد ہی آگئے دوبارہ یہ انہی کا بروز ہے اور ظہور ہے اور پہلے سے ہیں بڑھ کر اپنی شاہ میں خیر معاق اللہ تو یہ اصل میں جو ساری سائنس اور ایکوائٹ نالج ہے وہ کیا ہے علم الاسما کا بروز اور ظہور ہے میں اس کے لئے پہلے کیا مثال دیتا رہا ہوں آم کی گھٹلی میں پورا آم کا درخت یہ مثال دیتے ہیں کہ یہ بردوہ جیسے آم کی گھٹلی میں آم کا پورا درخت ہے but it takes time نکلتا تو وہی سے ہے باہر سے اس میں کیا گیا ہے پانی گیا ہے پانی کے ساتھ کچھ منڈرل سلے گئے ہیں لیکن جو شئے اصل ہے آم کا درخت جو ہے وہ تو potentialی آم کی گھٹلی میں موجود ہے وہ زمین میں آپ گارتے ہیں گھٹلی پٹتی ہے دو پتے نمدار ہوتے ہیں اور اس کی جو دو حصے ہیں اس گھٹلی کے وہ اندر کے وہ اس کی فوڈ ہے initial فوڈ جو اللہ نے پہلی store کر کے رکھا ہوا ہے اتنی دیر میں وہ اپنی جڑے بھی زمین میں اتار کے ادھر سے وہ جو غزہ لینی شروع کر دیتی ہیں اور پھر وہ درخت بنتا ہے تو جیسے آم کی گھٹلی میں آم کا پورا درخت بنہا ہے یا مزمر ہے اسی طریقے سے علم الاسما جو حضرت آدم کو دیا گیا تھا اس میں یہ سارا scientific and technology والا علم مزمر تھا اور اسی کا ظہور اور بروز ہو رہا ہے وہ دو آم کی گھٹلی سے پہلے آم کا ایک پودا بنا تھا نرم و نازک پودا نظر آ رہا تھا پھر وہی اور بڑھا ہے تو ذرا اور پختہ ہوا ہے پھر وہ تناور درخت بنا ہے پھر اس کے اوپر پھل لگا ہے تو یہ گویا کہ اگر حضرت آدم آج سے دس ہزار برس پہلے کی شخصیت ہیں تو دس ہزار برس میں وہ جو پوٹنشلی حضرت آدم میں وضیعت کر دیا گیا تھا عام کی گھٹلی کی طرح کا علم اس نے ظاہر ہو کر تناور درخت کی شکل اختیار کی پھر پڑھئے اس پیرے کو ایک یہ کہ تہذیب جدید کے اس علمیہ کا اصل سبب صورت البقرہ کے چوتھے رکو کی روشنی میں ایک جملے میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس نے علم الاسما پر تو پوری توجہ دی صرف کی جو ابتدائے آفرین شیع میں حضرت آدم کی سرشت میں وضیعت کر دیا گیا تھا اور جس نے تاریخ انسانی کے دوران مسلسل بروض و ظہور اور سعود و ارتقاء کے ذریعے پھر سقیل الفاظ آگئے سعود چڑھنا ہے سعودی ٹھیک ہے سعود سعود ہے قہو سعودہ میں اسے چڑھاؤں گا سعود سے سعادہ چڑھنا اسی لئے مسعد کہلاتی ہے لفٹ آج کل جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے مسعد اٹھنے کی جگہ اس میں ظرف مسعد یہ ہے یہاں پر لفٹ ہے اور ارتقاء اس کی ایولیوشن بھو رہا ہے کہ ذریعے علم الاشیاء اور علم الخواس کے راستے سے سائنس اور ٹیکنالوجی کی صورت اختیار کی لیکن اس علم وہی سے یکسر مو مڑ لیا جسے قرآن ہدایت سے تعبیر کرتا ہے اب یونوٹ کیجئے سورہ بقرہ کا چوتھا رکو اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس کے شروع میں حضرت آدم کا ذکر ہے خلافت کا اور اس کے ساتھ ذکر ہے علم الاسماء کا جب فرشتوں نے کہا کہ یہ ہم حاضر ہیں ہمیں آپ یہ خدمت صوب دیجئے اور یہ انسان جو ہے یہ تو خورزی کرے گا تو اللہ نے فرمایا میں نے اسے علم بھی دیا ہے علم الاسماء جو تمہیں نہیں دیا وہ علم الاسماء جو ہے وہ ظہور کرتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا یہ ایکوارڈ نالیج ہے انسان کا لیکن اسی چوتھے رکوں کے آخید میں یہ آیت ہے فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي حُدًا فَمَنْ تَبِعَ حُدَایَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ بَلَاهُمْ يَحْسَنُونَ اب جیسے جیسے اور جب جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لئے کوئی حضن نہیں ہوگا کوئی خوف نہیں ہوگا تو گویا کہ یہ العلم و علمان دو علم تھے انسان کے لئے دو آنکھیں دیکھ کر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ایک علم تھا کہ جو علم الاسماء کی حیثیت سے ایک بیسک فیکلٹی کی حیثیت سے انسان میں وضیعت کر دیا گیا اِنَّ سَمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُوَاتِ اس کے ذریعے سے وہ علم الاسماء جو ہے ایک بڑے تناور درخت کی طرح بنتا چلا گیا لیکن اس سے جو قدرت کی مخفی صلاحیتیں اور قوتیں انسان کے اختیار میں آتی گئیں استعمال کرنے کے لئے اس کو اب سٹیم ایجاد ہو گئی اب بجلی ایجاد ہو گئی اب ایٹمیک انرجی پر انسان کو قابو ہو گیا اب یہ قوتیں ہیں قوائے طبیعہ ہیں فیزیکل پاورز ہیں ان پر اب ہمیں کنٹرول ہو رہا ہے ہم سٹیم کو یوز کر کے سٹیم بنجن بنایا ہے بنجنی کو یوز کر کے کیا بنایا اس کے بعد اب کیا بنا رہے ہیں لیکن اگر اس کو ہم رخت پابند اس علمِ ہدایت کا تو اس میں کوئی خرابی نہیں وہ علمِ ہدایت بھی رفتہ رفتہ آتا رہا ہر نبی کے پاس وہ کتاب آتی رہی ہدایات آتی رہی فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي حُدًا فَمَنْ تَمِعَ حُدَایَا فَرَا خَوْفُنَا لَيْهِ وَلَا غِعَ ذَرُو ہوا کیا ہے کہ انسان نے اس علمِ خدا سے وحی سے آسمانی ہدایت سے تو اپنے آپ کو محروم کر لیا گویا کہ ایک آنکھ بند کر لی ایک آنکھ کو چوپٹ کھول دیا اور یہی در حقیقت دجالیت ہے ایک ہے دجال شخص وہ ایک شخص کی حیثیت سے ہوگا لیکن دجالی فتنہ یہی ہے کہ انسان نے فیزیکل سائنسز کی نالج کو اور تو کنٹرول دی فورسز آف نیچر جو صلاحیت ایکوائر کر لی ہے وہ صلاحیت اس ہدایت خداوندی کی پابند نہیں رہی لہٰذا اس نے ایک بہت بڑے فتنے کی شکل اختیار کر لی یہ دجالیت ہے یک چشم ہے اس کی ایک آنکھ ہے یعنی دو آنکھیں اللہ نے دی تھی علمِ ہدایت اور ایک علمُ الاسماء علمُ الاسماء والی آنکھ چوپٹ کھل گئی علمُ الہدایت والی آنکھ بند ہو گئی نتیجہ تن اس نے اس دجال کی صورت اختیار کر لی ہے جس کے ایک آنکھ بند ہے اور جس کی بیشانی پر جلی حروف میں کاف فارا لکھا ہوا ہے یہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی بیشانی پر کاف فارا لکھا کفر لکھا ہوا ہوگا دیکھیں ساتھی یہ کہ اسے کوئی صاحبِ بصیرت ہی پڑھ سکے گا تو اب یہ کہ ایک شخص سے معین وہ علیہ نا بات ہے اس کو اس وقت سے گٹ بڑھ نہ کیجئے لیکن اس تہذیب کے اوپر تو لکھا ہوا ہے کہ یہ تہذیب جو ہے الہاد پر مادیت کے اوپر ممنی ہے اس میں کسی خدا ودا جلو مانتے ہو تو مان لو بابا لیکن یہ کہ اس کا کوئی سروکار ہماری زندگی سے نہیں ہوا کوئی آسمانی ہدایت تو گویا کہ یہ اس کی چھاپ ہے اس کا جو شعار ہے اس کا جو سب سے بڑا سمبل ہے وہ یہی ہے چنانچہ اب یہ یک چشم افریت نوع انسانی ہی نہیں ہر قسم کی حیاتِ عرضی کی کلی تباہی پر طلاع کھڑا ہے اس جملے کے اندر کیا چیز مزمر ہے بتائیے آپ خاص طور پر جدید لوگ کالیمیافتہ لوگ آج سب سے زیادہ جس کی دعائی دی جا رہی ہے وہ انوائنمنٹ کی ہے پولیوشن کی ہے کہ انسان کی اس ٹیکنالوجی نے جو اس زمین کے اوپر کی انوائنمنٹ کو چینج کر دیا ہے جس طریقے سے کہ اس کو محروم کیا ہے اس کے جنگلات سے جس تیزی کے ساتھ محروم کیا ہے جنگلات سے اس سے یہ سارے موسم بدل رہے ہیں اس سے پھر حیوانات کی زندگی متاثر ہو رہی ہے پولیوشن ہو رہی ہے سمندر کے اندر زندگی اجیرن ہو رہی ہے گویا کہ یہ ساری ٹیکنالوجی وغیرہ پڑھ کر کیا کر رہی ہے نہ صرف یہ کہ ایک طرف تو اندیشہ ہے کسی بھی وقت ابھی تو تھوڑے دیر کے لیے درہا بارٹل گئی ہے ڈیٹینٹے ہو گیا اور رشیہ وہ ایک سپر پاور کی حیثیت سے نہیں رہا لیکن یہ کہ کسی بھی وقت بائی اینی ایکسیڈنٹیون ایٹمیک وار شڑ سکتی ہے اب بھی شڑ سکتی ہے جن کے پاس ایٹمیک اسلحہ اب بھی رکھے ہوئے ہیں وہ تو رکھے ہوئے ہیں یہ کوئی بھی ان میں سے جو ہے ذرا بیفر جائے کسی وقت کسی کا دماغ خراب ہو جائے وہ نورتھ کوریا ہو یا کوئی اور ہو چائنہ ہو یا یہ جو ہماری آزاد ہوئی یہ ریاست ہیں مسلم ریاست ہیں ان میں سے کسی کا جو ہے کوئی زیادہ ایڈونچرس قسم کا آدمی آ جائے تنگ آمد بجنگ آمد تو اگر وہ وار شروع ہو گئی تو ختم ہو جائے گی انسانی زندگی تو ختم ہو جائے گی سوائے چینی کہتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے اس لیے کہ ہم تو بیروں میں گز جائیں گے ہماری تعداد اتنی ہے ہم نے بڑے بڑے شہر بنایا ہی نہیں ہے اور ہم جو ہے کتنے ہی مارک لو ہمارے پھر بھی ہم بچیں گے لیکن یہ ہے کہ ہم جو تحزیم طبط طبط اور نہ صرف یہ ہے کہ پوری نو انسانی بلکہ ہر قسم کی حیاتِ ارضی کے لیے یہ بڑا ایک ڈیلیکیٹ بیلنس ہے بائیلوجیکل بیلنس ہے کہ جو قائم ہے اور اس کو جس طریقے سے انسان ڈسٹرپ کر رہا ہے جو پولیوشن ہو رہی ہے جو اب ہمارے ہمیں زرداری صاحب خوب پیسہ کمارے ہیں اور وہ اسی انوائرمنٹ اور یہ جہاں کسی کارخانے کے بارے میں نوٹس گیا اور کہا کہ صاحب یہ آپ کا جو کارخانے کا جو ویسٹ جا رہا ہے اس سے یہ خراب ہو رہا ہے اب اس سے جتنے چاہیں پیسے آپ بٹو اور لیں کوئی تھوڑی بہت اس سے گروادی بہتری باقی ہے کہ پیسے کماؤں یہ دندہ ہمارے ہاں ہر اچھی چیز اور برے معنی میں استعمال ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ بہت کنسرم ہے اس وقت دنیا میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے تو یہ کہ اس دنیا کے اوپر سے حیات کا یہ پورا سلسلہ اشادت ختم ہو جائے ایک بات تو یہ ہوئی دوسرے یہ کہ عالم اسلام میں اس تہذیب کے زمن میں یہ متوازن نقطہ نظر میری محدود معلومات کی حد تک سوائے علامہ اقبال مرہوم کے اور کسی کے یہاں نظر نہیں آتا یعنی کونسا متوازن نقطہ نظر کہ اس تہذیب کا انر کور خالص قرآنی ہے البتہ اس کا جو ایکسٹرنل جو مظاہر ہے ان کے دو حصے ہیں لحاف جو ہے اس کے اوپر چڑھا ہوا لحاف کی بھی ایک عبری بھی ہے اور ایک اس کے اوپر کا کور بھی ہے اور ایک اس کی کیا اس کو اسٹر کہتے ہیں تو وہ عبری تو بڑی خوبصورت چھینٹ کی بنی ہوئی ہے بہت دمدہ ہے یشنل کی ہے بہت چمکدار ہے لیکن اندر جو ہے اس کے یعنی حریت فکر حریت عمل آزادی نسمہ اور مساوات برد و زن پھر جمہوریت اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بہت خوبصورت نعرے ہیں لیکن ان کے پردے میں اصل میں کیا ہے اس حوالے سے ان دو چیزوں کو علیلہ علیلہ کر کے اور پھر ان کو ڈسٹنگوش کرنا کی یہ انرکور اس قرآنک یہ خرابی جو ہے در حقیقت وہ ایکسٹرنل جو اس کا ڈیزنگ ایکسٹیریہ ہے اس میں اس میں بھی جو اصل پرنسپلز ہیں وہ صحیح ہیں لیکن یہ کہ وہ حد احتضال سے تجابوس کر کے خراب ہو گئے ہیں آزادیہ فکر ہونی چاہیے اسی طریقے سے آزادیہ عمل ہونی چاہیے لیکن ایک شخص کہتے ہیں میں تو مادرزاد برہنہ نکلنا چاہتا اس حڑک پر آپ کو کیا آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں آپ نہیں دیکھنا چاہتے بند دیکھیں لیکن یہ کہ آپ کو کوئی لیمٹس اس کے اوپر رکھنی پڑتی ہے اب وہ لیمٹس کیا ہوں وہ لیمٹس ہے جو شریعت پرسکرائب کرتی ہے بس باقی اس کے اندر آزاد ہیں ونین دو دیکھ سرکل آپ آزاد ہیں لیکن اگر آپ کو بلکل مادرزاد کے اندر آزاد ہو جائے تو پھر دائر بات ہے کہ جو کچھ ہوگا وہ آج بغربی تحزیب میں ہو رہا ہے دوسری یہ کہ عالم اسلام میں اس تحزیب کے زمن میں یہ متوازن نکتہ نظر میری محدود معلومات کے اتر سوائے علامہ اقبال مرہوم کے اور کسی کے یہاں نظر نہیں آتا اور ان کے بعد ان کی شما سے اپنے چراغ روشن کرنے والوں میں بھی کم از کم اپنی محدود بسارت و بصیرت کی حد تک مجھے صرف ایک شخصیت ایسی نظر آتی ہے جس کے فکر میں اس کا توازن کا عقص کامل موجود ہے اور وہ ہے ڈاکٹر رفیوگدین مرہوم مغفور یعنی علامہ اقبال پر کتابیں تو بہت سو نے لکھی ہیں بہت کتابیں لکھی گئی ہیں اقبال اکیڈمی ہے اور اقبال ریویو ہے اور مسلسل چھپ رہا ہے لیکن میرے نزدیک علامہ اقبال کے فکر کا یہ توازن اگر ریفلیکٹ ہوا ہے ان کے بعد تو صرف ایک شخصیت کی کتاب کتابوں اور تصانیف میں ہے اور وہ ڈاکٹر رفیوگدین مرہوم مغفور ہے جن کی وہ کتاب قرآن علم جدید ایڈیالوجی آف دی فیوچر حکمت اقبال وغیرہ وغیرہ ورنہ اکثر اور بیشتر افراد و اشخاص کی حد تک بھی یا حیرانی اور سرگردانی نظر آتی ہے یا انتہا پسندی اور یکنوخہ پنی یا حیرانی اور حیرانی اور سرگردانی یعنی کچھ لوگ تو اس کے ایکسٹرنل جو ایکسٹیریئر ہے ڈیزلنگ اس میں مبہوط ہو کر رہے ہیں ڈیزلنگ ہے لیکن دوسری طرح کچھ لوگ ہیں کہ یکنوخہ پنٹوٹر اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں کچھ اس کے اندر حقیقت ہے ہی نہیں سوٹو ریجیکشن وہی کہ جو ہمارے ہاں یا پھر ایک طرف سر سید احمد خان تھے اقتدامے دوسری طرف ہمارے علماء دیوبند یا عام ہمارے اور دوسرے جو علماء ہیں یہ یکنوخہ پر اور بحثیت مجموعی بھی بلت کے دو اہم طبقات نے متسار طرز عمل اختیار کیا چنانچہ ایک طرف علماء اکرام کی اکثریت نے اس تہذیب کو بلکل یا رد کر دیا نتیجہ تن اس کے اس انر کور سے بھی محرومی اختیار کر لی جو اصلا خالص قرآنی اور اسلامی تھا اور وہ صرف آسمانی ہدایت کے امین بڑھ کر قال اللہ قال الرسول کے حسار میں محصور ہو کر رہ گئے اور دوسری جانب قوم کی عظیم اکثریت نے تہذیب مغرب کو منوعن قبول کر لیا نتیجہ تن اس کے انر کور کے ساتھ ساتھ اس کے جھوٹے نگوں کی ریضہ کاری سے پیدا شدہ سنعائی کو بھی ایک شکست خردہ اور مرعوب ذہریت کے ساتھ جو قطع قبول کر لیا نتیجہ وہ نکلا جسے کسی صاحب درد نے یوں بیان کیا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں علچ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیئے نئی تہذیب کی بے اوہ بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب جمن بیچ دیئے اور اس زمن میں بھی اللہ تعالی رحمت ناظر فرمائے اپنے اس بندہ قلندر پر جس نے کمال انصاف کا ثبوت دیا جب بلدت کے ان دو اہم طبقات کے تضاد عمل کو یوں واضح کیا بڑا سادہ یہ دو اشار ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ سادی اور پرکاری جس کو کہا جاتا ہے اس کی بڑی آنا مثال کہا اقبال نے شیخ حرم سے تہے محراب مسجد سو گیا کون یعنی ہمارے جدید تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں وہ مولویوں کو کوستے ہیں یہ تو کوئے کے میڑک بن کر رہ گئے اور یہ تو صرف مسجد کے بلہ بن گئے انہیں سوائے وضو کے مسائل کے اور اس اور چیزوں کے کچھ اور کس جس سے سروکار نہیں ٹھیک ہے اور غلط بات تو نہیں ہے ان کی صحیح ہے لیکن جواب جو ہے اب دیکھیں کس قدر خوبصورت ہے یہ جواب ملہ نے نہیں دیا شیخ حرم نے نہیں دیا نداب مسجد کی دیواروں سے آئی فرنگی بدکدے میں کھو گیا کون تم فرنگی بدکدے میں کھو گئے یعنی ایک طبقہ وہاں تہہے محراب مسجد سو گیا کون وہ سو گئے انہوں نے جدید علوم جدید فکر اس سے اپنے آپ کو محروم کیا بس وہ محراب کے نیچے انہوں نے وہ پناہ لے لی تو کہا اقبال نے شیخ حرم سے تہہے محراب مسجد سو گیا کون ندہ مسجد کے دیواروں سے آئی فرنگی بدکدے میں کھو گیا کون جواب دیا پورا پورا کہ تم نے کیا کیا کون سا تیر مار گیا تم اس فرنگی تہذیب کے بیدام غلام بن گئے تم نے اس کی ہر چیز کو اسی طریقے سے قبول کر لیا ہے فکر اقبال کی اس روشنی میں پاکستان کی عوانی سیاست کے بڑے اور درمیانی دھارے اور اس کی حالیہ محیب لہر کا تجزیہ کیا جائے تو اس کی بھی دو جز سامنے آتے ہیں چنانچہ اس کا بھی ایک انر کور ہے جو نہ غیر اسلامی ہے نہ غیر سوالہ ماشاء اللہ سعاد اور زعاد میں کوئی فرق نہیں ہے آپ تو قاری بھی ہیں سعاد اور زعاد میں تو بڑا فرق ہے نقیض ہے جی نقضہ ٹوٹ جانا یہ تو بڑی دنی عادی الفاظ ہیں کیا 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 آپ کا اب آپ فالی کو تیشیر نہیں ہونے بڑی ہے نقضہ اور نقضہ اور نقضہ نقضہ اور اب یہ بہت خورج دوان ہے میرے پاس بقت نہیں تاگہ میں اس دوان کو سیکھ سکتا لیکن جتنا کچھ بھی ہے میں اپریشییٹ اس کو کرنے وہاں نقض 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 کے بہنے بھی توڑنا ہے فمن نقص فإنما ينکس على نفسی بیعت کے معاملے میں آتا ہے اِنَّ اِنَّا نقض 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 جو نلح نقض نقض نحف مو نقض کیا پڑھ رہے تھے فکر اقبال کی اس روشنی میں پاکستان کی عوامی سیاست کے بڑے اور درمیانی دھارے اور اس کی حالیہ محیب لہر کا تجزیہ کیا جائے تو اس کی بھی دو جز سامنے آتے ہیں چنانچہ اس کا بھی ایک انرکور ہے جو نہ غیر اسلامی ہے نہ غیر قرآنی اور نہ افکار و نظریات کے اقبال کے منافی ہے نہ تصورات قائد عاظم کی نقیز بلکہ عین قرآنی اور اسلامی بھی ہے اور پاکستان کے مصور و مفکر اور مؤسس و میمار دونوں کے خیالات کے مطابق بھی ہے اور اسمی میں اس دھارے کی مقبولیت اور اس کی قوت و شوقت کا راز گزمر ہے البتہ دوسرا جو بجائے خود نہایت اہم ہے بے خدا بھی ہے اور بے دین بھی اور خارس مشرکانہ بھی ہے اور ملہدانہ بھی اور یہ بات نہایت اہم اور لازمی ہے کہ ان دونوں اجزاء کو علیدہ علیدہ پہچان لیا جائے اور دونوں کے ساتھ ایک طرز عمل اختیار کرنے کے بجائے علیدہ علیدہ نویہ اختیار کیا جائے یعنی جیسے مغربی تہذیب کا اینر کور پرانی ہے ایکسٹیریئر کے بھی دو پہلو ہے ایک ڈیزلین ہے بہت اچھا انوانات ہے لیکن اس کے اندر جو ہے چھپا ہوا وہ زہر ہے اسی طرح یہ جو ہم نے کل پڑھا تھا کہ یہ میڈل رو جو چل رہی ہے ہمارے ہاں ایکسٹریم لیفٹس ایکسٹریم رائٹس درمیان میں ایک لہر ہے اب ہمارے ہاں لیفٹس بہت تقریباً معدوم کے درجے میں آگئے موجود ہیں وہ اشخاص ہیں ان کے رجحانات ہیں لیکن سوویٹ یونین کے دس انٹیگریشن کے بعد اور کومنزم کے خاتمے کے بعد اب ان کے اندر کوئی قوت نہیں رہی کوئی مقاومت نہیں رہی اب ان کی کوئی جو ہے اہمیت نہیں رہی اس کو ذہن میں رکھ لی جی لیکن اشخاص موجود ہیں گروہ موجود ہیں سندھی نیشنلزم بھی ہے بلوچ نیشنلزم بھی ہے سارے چیزیں موجود ہیں لیکن صلاح نبی ہوئی ہے آگ موجی ہوئی نجال آگ نبی ہوئی سمجھ ایکسٹریم رائٹ پر مسئل جماعت اسلامی ہے یا اور کوئی جماعتیں ہیں درمیان کا لحظ جو ہے دھارہ جس کے اندر کے اس وقت بھٹو اور یعنی بے نظیر اور نواز شریف دونوں برابر کے شریک ہیں دونوں سیکنلزم کے علم بردار ہیں چاہے وہ کھل کر کہتی ہے اور یہ چکے ہیں دونوں سعودی معیشت کو جانی رکھنا چاہتے ہیں دونوں ہی امریکہ کے گھڑے کی مچنی ہیں دونوں ہی ان کے ساتھ جو ہے آئی ایم فور ورلڈ بینک کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے اور اس کے علاقے تو یہ بین دھارہ ہے اس دھارے اسی طریقے سے بے نظیر کا معاملہ ہے اس میں دھارے کے اندر بھی دو حصے ہیں ایک حصہ اس کا جائز ہے صحیح ہے نہ غیر قرآنی ہے نہ غیر اسلامی ہے اگر ہم نے اسے بھی ریجیٹ کر دیا تو ہماری غلط ہی ہوگی اور ایک حصہ اس میں حرام ہے شرک ہے الہاد ہے اس کو ہمیں آئیڈنٹیفائی کرنا چاہیے علیہ دا علیہ دا اس دھارے اور لہر کی اندر کور کے اجزاء ترکیبی میں سے اولین جز ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ آدَمَا یہ جو آیت ہے سورہ بن اسرائیل کی کے مطابق انسان کا محض انسان ہونے کے ناتے اعزاز و اکرام اور تشریف و تقریم اور رنگ و نسل مال و منال اور عہدے و پیشے یا جنس کی بنیاد پر انسانوں کے مابین آلہ و ادنہ شریف و رزیل و ہونچ و نیج کے جملہ امتیازات کا مکمل خاتمہ اور انسانوں کے مابین اس سماجی و معاشتی صفحے پر کامل مساوات بفہوائے الفاظ قرآنی یا ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن ذَكْرِ وَهُنْسَا وَجْعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَا لِتْعَارَفُوا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنَّا اللَّهِ اَتْقَاكُمْ یہ تو سورہ حیرات میں ہاں پڑھ چکے ہیں پہلی چیز کے جو مثل بھٹو نے کی تھی اس نے پہلی برتبہ پاکستان میں مزدور کو زبان دی اور سیلف ریسپیکٹ دیا تم بھی انسان ہو صرف کارخانے دار انسان نہیں ہے ان کے اندر ایک احساس پیدا ہوا کہ ہم بھی انسان ہیں ہمارے بھی حقوق ہیں کاشتکار کو یہ تصور دیا کہ ہم بھی انسان ہیں یہ دوسری بات ہے کہ پھر وہ اس کو پوزیٹیو روح پر نہیں ڈال سکا اس کے اندر اتنی صراحیت نہیں تھی کہ ان کو صحیح روح پر ڈالتا ان جذبات کو وہ پھر غلط روح پر بڑھ گئے مزدور نے کام کرنا چھوڑ دیا کہ بس ہم کیوں کام کریں کاشتکار نے بھی جو ہے وہ سرکشیخ تیار کرنی تو اس اعتبار سے متوفیل ہوا ہے بعد میں لیکن جہاں تک اس کا تعلق ہے ایک سیلف رسپیکٹ چنانچہ یہ میں نے ایک بار رہا یہ کال سنایا ہے مجھے ایک صاحب نے کہ جو دولتانہ صاحب کے بہت قریب کے آدمی تھے دولتانہ صاحب افوت ہو چکے ہیں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک برطبہ جا کر اپنے ہاں اپنی جو جاگیر ہیں ان کی لڈن وہاں کے کاشتکاروں کا اجتماع کیا اسے کہا بھئی انہوں نے کی دے دیتا تو آنو تو کہتے ہیں لوگوں نے بھر بنا کہا مینہ جی دیتا تھے نہ آؤ اس کو جنا تو اس کو جنا دیتا پر وہ ساڑھا نہ آتے لیں دینا اس نے نام تو نہیں آیا ہمارا کہ ہم بھی کوئی ہیں انسان ہیں ہم ہیوان نہیں ہیں ہم جو ہے بلکل گائے پھینس کی طرح آپ کے اس مرضی کے اوپر نہیں ہے جس طرح کھر لیں تو یہ نام ساڑھا نہ دینا تو یہ ایک بات تھی جو اس نے کر کے دکھائی اب اس کو بھی آپ ریجیٹ کر دیں گے یہ تو ایک پوزیٹیو سائن ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس نے جو کچھ کیا ہے اس کا کوئی پوزیٹیو حصہ بھی تھا کہ نہیں تھا یہ دوسری بات ہے وہ اسے آگے استعمال نہیں کر سکا سٹیم پروڈیوز کی ہے ہارنس کر کے اسے انجن کو آگے ڈرائیو کرنے کی شکل میں نہیں لاسکا لیکن سٹیم پروڈیوز کی اس شخص ہے ورنہ ہمارے ہاں اس سے پہلے جو تھی وہ صرف ڈرائنگ روم ٹموں کے دربیٹھ کے سارے معاملات دائیں وہ صرف وڈینوں کے ڈرائنگ روموں کے سیاست ہوتی تھی پبلکس اس کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں سرے سے یہاں یہ ہوا میں نے ایک دفعہ مثال یہ دی تھی کہ پہلے جو ہے وہ اس سیاست جو ہے ہماری اس بیچاری کی اس بددری ہوتی تھی لیکن ہوتی تھی سجے ہوئے ڈرائنگ رومز کے اندر بھٹو نے اسے لاکے گلی میں کھڑا کر دیا وہ گلی میں ریپ ہو رہی ہے تو وہ اس سے زیادہ آردندگی پیدا ہو گئی لیکن یہ کہ ایک کام اس نے یہ کیا کہ سیاست کو وڈینوں کے ڈرائنگ رومز سے نکال کر عوام کی سطح پر لے آیا مرد مومن کے بارے میں اقبال کہتے ہیں اندر دلش اس کے دل میں یہ بات لوہ قلب کے اوپر یہ بات منقش ہے لکھی ہوئی ہے کہ کل مومن اخوت تمام اہل ایمان آپ اس میں بھائی بھائی ہیں حریت سرمایہ آب و گنش اور آزادی فریڈم یہ اس کے آب و گل کا سرمایہ کیا معنی ہے خوصہ صاحب کچھ تو بتائیں آپ لوگ گل کسے کہتے ہیں جاٹوں کی ایک گوتھ ہے نا گل جاٹ گل مٹی کو کہتے ہیں بھائی آب و گل پانی اور مٹی کے گارے سے انسان بنا ہے نا تو گویا کہ یہ سرشت کے معنی میں جس گارے سے انسان کی بندہ مومن کی پیدائش ہوئی ہے اس کے اندر حریت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے حریت سرمایہ آب و گلش آب و گل آب پانی گل مٹی تو آب و گلش گلش اس کا اس کی مٹی اور اس کے پانی کے اندر جس مٹی اور پانی سے بندہ مومن کی تخلیق ہوئی ہے اس میں حریت جو ہے گویا کہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے کیوں جب وہ کہتا ہے کہ اللہ کی سوا کوئی حاکم نہیں تو اب تو اس سے بڑا زیادہ آزاد تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں نہ وہ کسی شہنشاہ کو مانے گا نہ وہ کسی چودری کو مانے گا اس لیے کہ لا حاکم ہے اللہ اللہ کی سوا کوئی حاکم نہیں باقی تمام انسان جو ہے وہ برہ بلکل برابر ہیں ناشکے میں امتیازات آمدہ امتیازات سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں وہ نہایت بے سورا ہو جاتا ہے ناشکے میں یعنی یہ کہ وہ امتیازات کے خلاف بغاوت کرنے پر وہ مجبور ہے ایک ہوتا ہے برداشت کر لینا ناشکے میں اسے کہتے ہیں کہ جو برداشت نہ کر سکے تو ناشکے میں امتیازات آمدہ بندہ مومن جو ہے وہ امتیازات کو برداشت نہیں کر سکتا در نہا بے ہو مساوات آمدہ اس کی تو نہاد کے اندر جو ہے اس کی سرشت کے اندر مساوات ہے تمام انسان آدم و حوہ کی نسل سے ہیں تمام انسان اللہ کی پیدا کردائیں تمام انسان پیدائشی طور پر برابر ہیں پیدائشی طور پر کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے نہ آلہ ہے نہ آدنا ہے یہ تو سب سے بڑا جیسا کہ میں نے بارہا بتایا ہے کہ توحید کے جو تین کرولری سے ہیں ایک کرولری حاکمیت اللہ کی باقی خلافت انسان کے لئے دوسری کرولری مالک حقیقی ہر شئے کا اللہ باقی امانت ہے جس کے پاس ہے تیسری کرولری تمام انسان پیدائشی طور پر برابر ہیں اب پیدائشی طور پر رنگ ملا ہے کسی کو کوئی سرخ فام ہے کوئی سیاہ فام ہے کوئی زرد فام ہے کوئی پرواہ نہیں پیدائشی ہے اس کی نسل ہے اس کی نسل ہے اسی طریقے سے کوئی اور چیزوں سے پیدائشی طور پر ملی ہے ایک مرد ہے ایک عورت ہے کوئی فرق نہیں پڑتا شرافت انسانی اور عزت انسانی میں دونوں برابر کے شریک ہے human dignity and honor is shared by both of them equally absolutely equally no difference whatsoever وہ بالکل ایک management کا problem ہے کہ ایک عورت بیوی ہو گئی اور ایک مرد شہر ہو گیا تو گھر کے اندر کا نظام جو ہے وہ مرد کی قوامیت پر ہے جیسے کہ ایک انسان جو ہے وہ وزیر ہے یا دفت آف آفیسر ہے ایک subordinate ہے as human beings they are equal لیکن اس arrangement میں اس management میں ایک اوپر ایک نیچے ہے ایک کو حکم دینا ہے دوسرے کو ماننا ہے اسی طریقے سے شوہر اور بیوی کا وامدہ ہے لیکن یہ کہا جائے کہ عورت گھٹیا ہے خلقت کے اعتبار سے غلط بات ہے برابر ہے ناشکیبِ امتیازات آمدہ درنہادِ اوہ مساواہ آمدہ ان انتیازات کا کلی خاتموں اور کامل انسانی مساواہ کا بالفعل قیام رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طرح امتیاز ہے جس کے سامنے اج جی ویلز جیسے دشمنِ اسلام اور شاتمِ رسول شاتم کسے کہتے ہیں گالی دینے والا سب و شکم یہ آپ بہت دخواہ دیکھیں گے بردو میں بھی سب کے پانے بھی گالی دینہ ہے اور شکم کے پانے بھی گالی دینہ ہے یہ سب و صحابہ شیعہ کے لئے رضا استعمال بٹھا ہے صحابہ کو گالی دینے شاتمِ رسول رسول گباری دینے والا تو اج جی ویلز اگر کے دشمنِ اسلام اور شاتمِ رسول ہے لیکن وہ بھی اپنے آپ کو سر جھکانے پر مجبور پاتا ہے یہ میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا ہے وہ قویٹیشن جو ہے اس کی لیکن جو موجودہ ایڈیشن آیا ہے اس کا اس میں سے وہ نکال دی گئی ہے وہ پیسج تو پرانے ایڈیشن یونیورسٹی کی کہیں لائبریلوں سے ملے گا اس میں یہ موجود ہے کہ کم بلہ سرمانات من اگر کو ایڈیشن علیہ ایڈیشن علیہ وردانی والی ایڈیشن علیہ ایک وردانی لیں جو انتظر جیسوس ایک وردانی ایڈیشن علیہ نظر نظر اس نے یہ وہ پر ایک محمد صلی اللہ علیہ حسیل مولدی کیا کوہ ایک معزی اللہ باست بذائی on these principles this is the highest tribute اور دینے والا کون ہے وہ جو کہ حضور پر انتہائی رکیق حملے کرتا ہے یوں سمجھئے جیسے رشدی نے حملے کیے ہیں ویسے ہی حملے ذاتی کردار پر حضور کے اس میں کیے ہیں لیکن یہ ماننے پر مجبور ہے کیا کریں تاریخ کو کیسے حجب لائے گا لیکن بدقسمتی سے یہی وہ چیز ہے جو موجودہ نام نہار مسلمان معاشرے میں ناپید ہو چکی ہے اس زمن میں علامہ اقبال نے صرف یہ فرمایا تھا کہ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو میں ان کی روح سے معذرت کے ساتھ اس میں اضافہ کروں گا کہ تم سبھی کچھ ہو مگر سوچو کہ انسان بھی ہو مسلمان سے بھی نیچے اترئے انسانیت سے بھی ہم جو ہے انسان ہونے کے ناتے برابر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے اس انرکورٹ کا دوسرا اہم جز ہے انسان کے بنیادی عمرانی حقوق یعنی سیویل رائس اور ان کے زمن میں کامل سیاسی و قانونی مساوات اب نوٹ کیجئے ایک ہے معاشی مساوات جو کہ کوشش کی ہے کومینزم نے حالانکہ وہ مساوات اس معنی میں نہیں لائی جا سکی یہ ضرور ہے کہ ہم ان کا یہ کارنامہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے ہاں انڈیویجول انکمز کا ریشو جو ہے وہ ون ٹو تھرٹی سے زیادہ نہیں تھا بس سپاہی سے لے کر عام برکر سے لے کر چاہے صدر ہو کمانڈر ان چیف ہو ان کی تنخواہوں میں اس سے زیادہ فرق نہیں ہوگا یہ نہیں کہ جو امریکہ میں ہے کہ ایک طرف بلینزن 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 ڈالرز ہیں اور دوسری طرف جو ہے گھیٹوز کے در انسان رہ رہا ہے یہ آپ کو بہرحال انہوں نے جو بھی کر کے دکھایا تھا اس میں اس کو گیپ کو بہت کم کر دیا تھا لیکن معاشی مساوات اسلام کا نعرہ نہیں ہے اس میں عدل ہیں البتہ کامل قانونی اور سیاسی مساوات قانونی طور پر صدر مملکت خلیفہ کو بھی عدالت میں حاضر ہونا ہوگا سیاسی طور پر سب کے حفوق برابر ہیں جس سے تمیزے بندہ و آقا کا مکمل خاتمہ ہو جائے اور نہ کوئی قوم کسی دوسری قوم پر حکمران ہو نہ کوئی طبقہ دوسرے طبقے پر برطری کا حامل ہو اور نہ ہی کوئی علاقہ دوسرے علاقے پر بالا دستی کا حق جتا سکے بلکہ نوع انسانی کونی عباد اللہ اخوانہ الحدیث پر عمل پیرا ہو جائے کہ تم سب کے سب لوگ اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی اب یہ دو ڈائمنشنز ہیں تمام انسان آپس میں بھائی بھائی اور سب خدا کے بندے کونو عباد اللہ اخوانہ تم سب کے سب اللہ کے بندے بن جاؤ اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ تمہارے درمیان مساوات جو ہے اس سٹیٹس کے اعتبار سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اقدس اور جسم اتھر کو بھی قصاص کے لئے پیش فرما کر اور حضرت عمر نے بھرے مجمع میں احتساب پر برف روختہ نہ ہو کر بلکہ بالفعل جواب نہیں فرما کر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برطبہ آپ کی انتقال سے پہلے کا واقعہ آیا کہ اگر میں نے کسی پر کوئی زیادتی کی ہو تو مجھ سے اس میں بدلہ لے سکتا ہے ایک صاحب ہی آگئے کہ آپ نے بلا وجہ مجھے کسی یعنی لشکر کو درست کرتے ہوئے صف تو کہی آپ نے اپنے کوئی شتیر سے یا کسی چیز سے ذرا سا ٹھوکا دیا کہ پیچھے ہو جاؤ یہ کسی طریقہ کی کوئی بات تھی یا پیچھے سے آگے کو کمر پر آپ نے میرے اور میرا کوئی قصور نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے بدلہ لے لو تو اس نے کہا کہ میری تو کمر پر اس فتر کرتا نہیں تھا خالی کمر پر آپ نے وہ کیا تھا آپ نے کرتا اٹھا دیا اب انہوں نے بوسا دی کیا کہ یہ میں نے سب کچھ اس لیے کیا تھا یعنی یہ نہیں تھا کہ جھوٹ بولا تھا بات صحیح تھی لیکن یہ کہ اب اس کا جو خصاص اس نے لیا وہ اس شکل میں کہ اسے یہ سعادت حاصل ہو گئی کہ حضور کی کمر کا قریان کمر کا اس نے بوسا دی بہرحال حضور نے تو اپنے آپ کو پیش کیا اسی طرح حضرت عمر جب انہوں سے پورتے کے بارے میں پوچھا گیا جواب نہیں کروا دی حضرت عبداللہ عمر سے حضرت علی نے اپنے عہد خلافت میں عدالت میں ایک عام مدعی کی حصے سے پیش ہو کر اور اپنے دعوے کے اخراج پر قبیدہ خاطر نہ ہو کر جو عالی اور روشن اور عبدی اور لازوار مثال قائم کی تھی وہ آج متفق علی اقدار کی حصیت سے انسان کے اجتماعی ضمیر کا جذبہ لا یرفت بن چکی ہے یہی وہ ویلیوز ہے کہ جو موجودہ جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ وہاں تک پہنچ جائے بلکہ حضرت علی ناراض پتہ ہے کس بات پر ہوئے تھے حضرت علی جب عدالت میں پیش ہوئے ہیں ان کی ذراعتی جو جوری ہو گئی تھی اور ایک یہودی کے ہاتھ سے برامت ہو گئی مخدمہ قادی شرح غالبا تھے ان کی عدالت میں مدعی کی حصیت سے پیش ہوئے تو قادی شرح نے یعب الحسن کہا حضرت عمر نے ٹوپ دیا کہ یہ آپ نے نائنصافی کی پہلے ہی قدم پر اس لیے کہ کسی شخص کو اس کے نام سے نہ پکارا جائے بلکہ کنیت سے پکارا جائے یہ احساس ہوتا ہے تو میں اس وقت ایک فریق مقدمہ کی حیثیت سے ہوں آپ کو میرے لیے علی کہنا چاہیے نہ یہ کہ یعب الحسن کہا ہے بعد میں چونکہ جو گواہی تھی کہ یہ آئیڈنٹیفائی کرنے والے جو ہیں وہ صرف وہ ایک بیٹا حضرت حسن تھے اور ایک غلام وہ رکھا کہ بیٹے کی اور غلام کی گواہی قبول نہیں کوئی تیسری گواہی ہوتا لائے اگر نہیں ہے کوئی ملال نہیں اور اہد حاضر کا انسان ان کو ایچیو اور ریالائز کرنے کے لیے اللہ ماہ اقبال کے ان پرشکوح الفاظ کے مطابق خاتفاؤں مار رہا ہے کہ ہر کجا بینی جہانِ رنگ و بود ذاں کے از خاکش بروید آرزو یازِ نورِ مصطفیٰ اورا بہاست یا ہنوز اندر تلاشِ مصطفیٰ لیکن چونکہ وہ نورِ نبوت سے براہ راست استفادہ کرنے پر آمادہ نہیں لہذا افراد و تفرید کے دھکوں کے سوا اسے کچھ حاصل نہیں ہو رہا تاہم کون نہیں جانتا کہ آج ان اقدارِ آلیہ سے سب سے بڑھ کر محروم اور سب سے زیادہ دست و دہی دامن جو مسلمان کہہ لاتے ہیں اور اسی کا رد عمل ہے جو ہماری سیاست کے موجودہ اُبھار کی اساس بنا ہوا ہے میرا تو خیال تھا کہ ہم دو دن میں اس کو ختم کر لیں گے ہوا نہیں ہے یہ چلیے ایک لیکٹر آر سے ہی